موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے ساتھ جساری گفتگو کا سنسلہ ہے وہ ہم نے جس ٹاپک پہ چلانا ہے وہ یہاں داشت ہے میموری سب سے بڑا جو ایشو بچوں کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ امتحانوں کی وہ تیاری تو کرتے ہیں لیکن امتحانوں کی تیاری کے بعد جب امتحان آتے ہیں تو سبق انہیں بھولنے لگ پڑتا ہے یہ سبق کا بھولنا ایسا کیوں ہوتا ہے اور سبق کے بھولنے کے ساتھ ساتھ یہ جو عام زندگی میں بھی ہمیں نام چہرے ٹیلی فون نمبر اور بے شمار ڈیٹا جو ان سب بھول جاتا ہے ایسا کیوں ہے اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو بات آپ کو بتانی پڑے گی وہ یہ ہے کہ انسان کی یاد داشت انسان کے ذہن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور انسان کا ذہن جب بھی کسی چیز کو سنتے دیکھتے چکتے یہ سارا چکھنا سننا دیکھنا ذہن کے ساتھ جڑا ہوئے جب بھی آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ دیکھنا وہ تصویر جو ان سی ہے وہ مائنڈ میں آپ کے چلی جاتی ہے ذہن میں چلی جاتی ہے جب کچھ سونڈے ہیں تو وہ تصویر وہ احساس سونڈے کا وہ سمیل جو انسی ہے وہ بھی آپ کے دماغ میں چلی جاتی ہے اور وہ کچھ چھوٹے ہیں تو وہ بھی آپ کے دماغ میں چلی جاتی ہے اندیسیم جب کچھ چیز سنتے ہیں دماغ میں جا کے سٹور ہو جاتی ہے یاد رکھے گا یہ سارا کچھ سننا دیکھنا چکھنا سارا کچھ جونسا دماغ میں جاتا ہے یہ سارا سیف نہیں ہوتا پہلی بات تو یہ ایسا کیوں ہے ایسا اس ورائے سے کہ خدا تعالی نے آپ کی میموری کے تین پارٹ بنائے ہیں انسان کی یاد داشت تین حصوں پر مشتمل ہے ایک یاد داشت کا وہ حصہ ہے جس نے بہت تھوڑے وقت کے لیے آپ کی یاد داشت میں رہنا ہوتا ہے اس کی مثال لیجئے کہ آپ ایک چیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آپ چیر پر بیٹھے ہیں اور آپ نے کچھ کپڑے پہنے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں چیر پر بیٹھا ہوں لیکن آپ کو یاد نہیں ہے میں چیر پر بیٹھا ہوں آپ اپنے کام میں انوالو ہیں حالانکہ آپ کے ساتھ جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپ کتنی آوازیں ایسی سن رہے ہیں جو آوازیں آ رہی ہیں لیکن غیر ضروری ہیں یاد داشت میں تو جا رہی ہیں لیکن یاد داشت میں جا کے وہ ٹک نہیں رہی وہ سیو نہیں ہو رہی یہ وقتی یاد داشت ہے آپ کی اندھی سیم وے آپ کو کل کا کھانا جو دوپہر کو کھایا وہ بھول چکا ہے آپ کو تین دن پہلے شام کو کیا کھایا تھا بھول چکا ہے حالانکہ آپ کو یاد ہونا چاہیے تھا یاد آپ کو صبح کا ناشتہ ہوئے گا شاید کل رات کا کھانا بھی ہو لیکن دو تین دن جیسے آپ پیچھے جاتے ہو تو آپ کی یاد داشت جواب دے جاتی ہے اور آپ کو یاد نہیں آتا کہ دو تین دن پہلے میں نے کیا کھایا تھا اندھی سیم وے جب آپ ایک کلاس میں ہوتے ہیں وہ کلاس ون ہو کلاس ٹو ہو کلاس ٹری ہو اس کلاس میں آپ کے کتنے دوست ہوتے ہیں لیکن جب آپ اگلی کلاس میں جاتے ہو اسے اگلی کلاس میں جاتے ہو تو وہ چہرے مزید بھول جاتے ہیں کرتے کرتے جب آپ ٹینت کلاس میں آتے ہو تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ ون اور ٹو کلاس کے دوستوں کو یاد کرو تو آپ حیران ہوتے ہو کہ ون اور ٹو کلاس کے کتنے دوست ان کے چہرے یاد ہوں تو نام بھول جائیں اور اگر نام یاد ہیں تو چہرے بھول چکے ہوتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے تیسری مثال لیجئے گا ہم ایک چھوٹا سای ٹیس دیتے ہیں بچوں کو ٹینت کلاس کے بچوں کو کہ آپ میں سے کس کس کو اپنے سکول کا پہلا دن یاد ہے آپ میں سے کس کس کو سکول کا پہلا دن یاد ہے ہاتھ کھڑا کرو بالکل فسٹ ڈے آف یور سکول فسٹ ڈے ابھی تک جو سروے ہوئے بات نیچے کر لیجئے گا ابھی تک جو سروے ہوئے فائیو ٹو ایٹ پرسنٹ لوگوں کو اپنے سکول کا پہلا دن یاد ہوتا ہے صرف پانچ سے آٹھ فیصد لوگ اندازہ کریں جبکہ ہم میں سے ہر کوئی ایک ایسا دن تا سکول گیا تھا گیا تھا نا اب وہ یاد نہیں ہے سکول کا پہلا دن یاد نہیں ہے ایسا کیوں ہے کہ اتنا اہم واقعہ کہ ہم نے سکول میں اپنا قدم رکھا کبھی اپنی تعلیم کی اتدا کی یاد نہیں ہے بے شمار ہمارے رشتے داروں کے چہرے ہم نے بچپن میں دادا یا دادی یا نانی کو دیکھا ہوتا ہے بعد میں اگر وہ اللہ کے پاس سے لی جائیں ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ چہرہ بھی بھول جاتا ہے یہ یاد داشت جو انسی ہے یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ یاد داشتیں جو انسی ہیں ڈیلیٹ ہوتی ہیں یہ ڈیلیٹ ہونے والی کچھ یاد داشتیں تو وہ ہوتی ہیں جس کو میں پہلا حصہ کہہ رہا ہوں وہ یاد داشتیں جو آپ کے لیے اہم نہیں رہتی یاد رکھئے گا یاد داشت کا سارا قانون آپ اس بنیاد پہ بناوگے کہ کس چیز کی کتنی اہمیت ہے آپ کے لیے اب یہ بات کی پوائنٹ ہے اگر یہ کی پوائنٹ مائنڈ میں رہ جائے گا تو آپ کو اسی کی پوائنٹ سے یہ جواب بھی مل جائے گا سبق یاد کیوں نہیں ہوتا میں دوبارہ کی پوائنٹ بول رہا ہوں کی پوائنٹ یہ ہے کسی چیز کی کسی سبق کی کسی کام کی کسی ہومور کی کسی کلاس کی کسی سبجیکٹ کی میرے لیے اہمیت کیا ہے جتنا زیادہ اہم وہ میرے لیے ہوگا اتنا زیادہ اتنا زیادہ میں اس کو جلدی یاد کروں گا یہ جلدی یاد کرنا ممکن تب ہوتا ہے جب اہم ہو یقینی بات ہے آپ کو پرسوں کا کھانا آپ کے لیے اہم نہیں تھا آپ نے کھانا کھا لیا ہاں اب مذہب کی بات آپ کو بتاؤں میں اگر پرسوں کا کھانا آپ نے کہیں کسی ہوتل میں کھایا تھا اور کچھ دعوت تھی آپ کے کسی انکل نے دی تھی یا پرسوں کے کھانے میں اصل میں سالگیرہ کا فنکشن تھا یا پرسوں کے کھانا ایک شادی کا کھانا تھا میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کو یاد ہوئے گا کیونکہ اس کھانے کے ساتھ ایک اہم چیز جڑ گئی اور وہ کیا تھی سالگیرہ شادی یا دعوت یا ہوتل نتیجہ کیا نکلا ہماری ایک یاد داشت طویل یاد داشت نہیں ہوتی اللہ نے اس کو بنایا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر رہے اور اس کے بعد غائب ہو جائے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے جب صبح آپ آ رہے تھے سکول تو آپ نے سائیکل یا موڈر سائیکل میں جتنے رستے میں چہرے آئے تھے وہ سارے آپ کو یاد ہیں میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ میں سے کسی کو بھی یاد نہیں ہوئیں گے ماں سبائے ایک دو چہروں کے ایسا ہی ہے نا وجہ کیا ہے ہمیں ضرورت نہیں تھی یاد کرنے کی پھر دوسرا پوائنٹ آیا امپورٹنس اور دوسرا میں نے کیا بتایا ضرورت اگر آپ کو ضرورت نہ ہونا تو آپ اس چیز کو نہیں رکھتے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اگر اپنے طویل سفر پہ جانا ہو اور وہ طویل سفر جو ان سے ہے اس میں تھکاوٹ بھی ہوتی ہو گرمی بھی زیادہ ہو تو آپ کیا کروگے آپ ساتھ پانی کی بوتل رکھ لو اور اگر سفر طویل نہ ہو مثال لیجئے کہ آپ دکان سے سودا سلف لینے جا رہے ہیں جو کہ محلے میں ہی ہے تو امی کہے گی نہیں بیٹے سفر بڑا طویل ہے پانی کی بوتل ساتھ لے کے جاؤ تو کیا کروگے کہو گے نہیں امی دکان تو پاس ہی ہے پانی کی بوتل ساتھ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں ایک یاد داشت وہ ہوتی ہے جس کی ضرورت نہیں ہوتی ان چیزوں کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پہلے میں نے کیا اہمیت نہیں ہوتی ان کی اور دوسرا کیا ضرورت نہیں ہوتی خدا تعالیٰ کا نظام ایسا نظام ہے کہ خدا تعالیٰ جن چیزوں کی اہمیت نہ ہو اور جن چیزوں کی ضرورت نہ ہو ان کو ہماری یاد داشت کا حصہ نہیں بننے دیتے خدا کے نظام میں ہماری اللہ نے محموری اتنی شاندار بنائی ہے کہ وہ چیزیں جو ہماری ضرورت نہیں ہیں اور وہ چیزیں جو ہماری اہمیت نہیں ہم جن کی رکھتے وہ یاد داشت کا حصہ نہیں بنتے نمبر ایک آگے چلتے نمبر دو بات یہ آتی ہے کہ ہمارے پاس ایک یاد داشت کا حصہ وہ ہوتا ہے جو کچھ عرصے تک یاد داشت رہتی ہے کچھ یاد داشت کا حصہ ایسا ہوتا ہے جو کچھ عرصے تک یاد داشت رہتی ہے عام ہمارے زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات سبق کا یاد کرنا بھی اسی میں آتا ہے سبق یاد کرتے ہو نا آپ کو سیونت کلاس کی نظمیں یاد نہیں ہوئے گی کیونکہ آپ نائنٹ یا ٹینٹ کلاس میں آ چکے ہیں آپ کو ٹو کلاس کے قائدے کے جو تصویریں تھی وہ یاد نہیں ہوئے گی کیونکہ آپ نائنٹ ٹینٹ میں آ چکے ہیں بلکل اسی طرح جب آپ انٹرمیڈیٹ میں جاؤ گے تو انٹرمیڈیٹ میں جانے کے بعد نائنٹ ٹینٹ کے سارے سبق بھولنا شروع ہو جائیں گے کیوں؟ یہاں سے ایک نئی بات پتا لگی وہ سبق وہ باتیں جو ہماری وقتی ضرورت ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں یاد رہتی ہیں وقتی ضرورت جن کو ہم نے وقتی طور پر اہمیت دینی ہوتی ہے اب یہ وقتی ضرورت اور وقتی اہمیت کا مطلب کیا ہے نائنٹ کلاس میں ایٹھ کو یاد نہیں کرنا ہوتا نائنٹ کلاس میں ٹینٹ کو یاد نہیں کرنا ہوتا نائنٹ میں نائنٹ کو یاد کرنا ہوتا ہے کیونکہ نائنٹ کے بورڈ کے پیپر آنے ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا؟ کیونکہ بورڈ کے پیپر آنے ہیں تو میں یاد کر رہی ہوں کیونکہ بورڈ کے پیپر میری ضرورت ہے میری کام یابی کے لیے لازم ہے میں یاد کر رہا ہوں بہا سمجھ جائیے آپ کو تو یاد داشت کی دوسری قسم کونسی ہے جو کچھ عرصہ تک آپ کو یاد رہتے ہیں اچھا تیسری قسم پہ آتے ہیں کچھ جو پارٹ اللہ نے بنایا یاد داشت کا وہ یاد داشت کا پارٹ ہے تو بہت بڑا بہت بڑا اس میں سے ایک حصہ تو پکا پکا پروگرامڈ ہو جاتا ہے آپ کا مائنڈ کچھ یاد داشتیں آپ کے پکی پکی مائنڈ میں بیٹھنی ہوتی ہیں مثال لیجئے گا کہ آپ کو کرنٹ لگتی ہے کرنٹ لگتی ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے آپ ہاتھ پیچھے کھینچ دیو آپ کی اس یاد داشت کے حصے میں یہ بات چلی جاتی ہے کہ آئندہ کبھی بھی اگر میں کرنٹ کو ہاتھ دگاؤں گا تو کیا ہوگا تکلیف ہوئے گی میں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیں گا ایک لمحے کے لیے سوچو اگر یہ سبق آپ کو بھول جائے تو کیا ہوگا آپ باہر باہر کرنٹ آپ کو لگے جائے کدانہ خاصتہ سڑک پہ جا رہے ہو ایک ہول کھلا ہوئے آپ اس میں گر جاتے ہو اللہ نہ کرے آپ کو چار بندے نکالتے ہیں گندے کپڑے ہو گئے ہیں دو چھوٹے بھی آگئی ہیں دو انجیکشن بھی ٹیٹنس کے لگتے ہیں گھر جاتے ہو نہ آتے بھی ہو دس دن چھٹی بھی کرنی پڑتی ہے رام بھی کرنا پڑتا ہے پین کلرز بھی کھانی پڑتی ہیں اب یہ آپ کی یاد داشت میں چلا گیا فرض کرو کہ یہ یاد داشت میں پکا پکا نہ جائے تو ہم روز ہی گھٹر میں گرے ہو کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ اس کا اس چیز میں نقصان ہے تو ایسی یاد داشتیں آپ کے کام آنے لگ پڑتی ہیں یاد داشت کا یہ حصہ کون سا حصہ جو پرمنٹ بن جاتا ہے وہ آپ کے کام آنا ہوتا ہے اچھا زندگی کے پلیزنٹ مومنٹ کچھ گوار ترین لمحات آپ بتاتے ہیں ہم چھوٹے ہوتے ہیں ابو کے ساتھ مری گئے تھے اس میں پلیئر اتنا جڑا ہوتا ہے نئی سنریز جڑی ہوتی ہیں روز جو چیزیں دیکھتے ہو وہ یاد ہوتی ہیں مزہ نہیں دے رہی ہوتی ہیں کچھ نیا ہو کچھ مزہ ہو کچھ ایڈونچر ہو تو یاد رہ جاتا ہے اندھی سیم بھی بعض دفعہ کچھ ٹریجڈی ایسی ہو جاتی ہے وہ بھی یاد رہ جاتی ہے وہ بھی یاد رہ جاتی ہے کہ خدا نہ خاستہ کوئی سانیہ ایسا ہو گیا خدا نہ خاستہ کوئی فوتگی ایسی ہو گی خدا نہ خاستہ کوئی اپنا پیارہ بچھڑ گیا وہ بھی یاد رہتا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں وہ یاد رہنا ضروری ہے اللہ کے نظام میں کچھ چیزیں ضروری ہیں اچھا بساوقات ایک پوائنٹ بتاؤں گا نکل جاؤں گا نہیں تو وہ ایک پورا ٹاپک ہے بساوقات لوگ غیر ضروری باتوں کو اور یادوں کو اپنی یاد داشت کا پکا پکا حصہ بنا لیتے ہیں اب مجھے ایک دھیان سے بات سننا زندگی کیا ہے سفر زندگی کیا ہے ایک سفر جس پہ تم جا رہے ہو اس سفر میں غیر ضروری چیزیں اٹھانا کیا اہم ہے ہماکت ہے کیا ہے ہماکت ہے کہ آپ نے کتنی غیر ضروری چیزیں اٹھائیں ہوئیں اور ساتھ جا رہے ہو لیتے جا رہے ہو کیا ہے جی کہتا جی یہ میری پانچ سال پہلے میں نے چیزیں کٹھی کی تھی یہ وہ ہیں اچھا جی یہ کیا جی یہ میں نے دس سال پہلے کٹھی کی تھی یہ وہ ہیں اچھا جی یہ کیا جی یہ دو سال پہلے میں نے کٹھی کی تھی یہ ہے میرے بھائی جانا مستقبل میں ہو اتنا ماضی اٹھا کے نہیں چلتے بلکل وہی مثال آ جاتی ہے کہ ایک اہمک ایک جزیرے پہ سیر کرنے چلا گیا جب وہاں گیا تو رات کو اس کا دل کیا امی یاد آئیں اس نے کہا نہیں گھڑ جانا ہے فوری طور پہ وہ کشتی میں بیٹھا آکے چپو چلانے شروع کر دیئے چپو چلائے چپو چلاتا رہ چلاتا رہ اتنی دیر میں صبح ہو گئی دیکھتا ہے کہ میں وہی پر ہوں جہاں پہ رات کو تھا کہتا ہے یہ کیا ہوا پتہ لگر اس کشتی کی رسی اس نے کھولی نہیں تھی جو ایک کلے کے ساتھ ایک کلپ کے ساتھ بندی ہوئی تھی وہ کھولی نہیں تھی اور چپو بس چلتے جا رہے تھے ہم لوگوں نے بسا اوقات ماضی سے اتنا جوڑ لی ہوتا ہے اپنے آپ کو کہ ہم لوگ موو ہی نہیں کرتے اور خدا نہ خواستہ یہ چیز اگر پرمنٹ ہو جائے تو آپ جانتے ہو پھر آپ کو کہاں لے کے جانا پڑتا ہے پاغل خانے وہ لوگ جو غیر ضروری یاد داشتوں کا ڈیر لگا لیتے ہیں وہ نارمل نہیں رہتے پھر انہیں پاغل خانے رہتے ہیں یہ پرمنٹ یاد داشت اللہ نے اس لیے بنائی ہے تاکہ سیف رہ سکو ساؤنڈ رہ سکو کہ خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہوا بد پریزی کی وجہ سے بد پریزی آپ کو نصیت ہو گئی آپ کی پرمنٹ یاد داشت میں چلا گیا کہ میں نے بد پریزی یہ اس لیے اللہ نے بنائی تھی کوئی خدا نہ خواستہ حادثہ ہوا کس ورہ سے دی وہ جی گاڑی چلا رہا تھا اور اس نے موبائلز پران پہ لگایا ہوا اس دوران حادثہ ہو گیا آپ کی یاد داشت میں پرمنٹ کیوں گیا ہے پھر اس لیے کہ آپ یہ غلطی نہ کرنا آپ یہ غلطی نہ کرنا کہ آپ موبائل کان پہ لگا کے گاڑی چلا اور یہ یاد داشت میں رہنا چاہیے اس لیے اللہ نے پرمنٹ یاد داشت دی ہے کچھ چیزوں کو پرمنٹ یاد اور آپ کو ایک بڑی مزہ کی بات بتاؤں مائیں میرے پاس آتی ہیں اور آکے کہتی ہیں کہ سر کچھ ایسا کریں میرے بچے کو سبق ساری زندگی کے لیے یاد ہو جائے اب آپ کا جواب مل گیا کیا ہوگا کہ شکر ادا کریں اس کو ساری زندگی سبق یاد نہیں رہتا اگر ہی رہ جائے نا تو وہ ایم اے میں بیٹھ کے نائنٹھ ٹینٹھ کلاس کی ابو بن ادم لکھ رہا ہوگا وہ پی ایش ڈی کرتے ہوئے سوچ رہا ہوگا کہ ایٹم کیا ہوتا ہے مولیکیول کیا ہوتا ہے بیکاوز وہ یاد داشت تب کے لیے تھی کچھ چیزیں آپ نے تب کے لیے یاد کرنی ہوتی ہیں میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی یاد داشت کے تین پارٹ سمجھ آگئے اب آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ سارے کا سارا یاد داشت کے پہلے دوسرے پارٹ کی طرف پہلا پارٹ کیا تھا میں ریوائز بھی کر دیتا پاکہ یاد بھی رہے آپ کو پہلا پارٹ تھا تمپریری تمپریری میموری تمپریری میموری وہ ہے جو تھوڑی دیر کے لیے رہتی ہے اور وہ تھوڑی دیر کے لیے اس لیے رہتی ہے کہ اگر اس کی ضرورت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اس کی اہمیت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور دوسری میموری کونسی تھی جو کچھ عرصے کے لیے رہتی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ممنٹ نہیں ہوتی لیکن کچھ عرصے کے لیے رہتی ہے اور یہ دونوں میموریز کیوں ہوتی ہیں اس طرح جی کیونکہ ان کی اہمیت اور ضرورت اتنی ہوتی ہے ہم لوگ کسی چیز کی ضرورت اور اہمیت کے مطابق اس کو رکھتے ہیں زندگی میں کوئی چیز آپ نے رکھنی ہوتی ہے تو وہ کیوں رکھتے ہیں ضرورت اور اہمیت اچھا ضرورت اہمیت کیونکہ بدلتی رہتی ہے اس لیے ہماری میموری بھی وقت کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ ہوتی رہتی ہے یہ ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑتا شکر کیجئے ہمیں بٹن دبا کے میموری ڈیلیٹ نہیں کرنی پڑتی کہیں جی اس بچے کو کیا ہوا ہے سر اس کا بٹن خراب ہو گیا ہے اس کی میموری ڈیلیٹ نہیں ہو شکر کریں نا یہ علمیہ نے خود نظام فلٹر بنائے ہوئے کہ میموری آتی ہے ایک آپ کو مزے کی بات بتاؤں امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی اور پتہ لگا اگر ایک شخص صرف ایک دن کی ساری باتیں ذہن میں رکھ لے نا ایک دن کی پاگل ہو جائے گا اتنا زیادہ ڈیٹا ہے ایک دن کا صرف کہاں بیٹھے ہو کب کیا 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 ہوا کون ملا پین کیا تھا انک کیا تھی لفظ میں نے کیا لکھے بولا کیا سنا کیا کھایا کیا کھانے کے بعد سوچا کیا ایک دن کا ڈیٹا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر رہ جائے نا تو آپ اب نارمل ہو جاتے ہو یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالی نے انس کو ڈیلیٹ کرنے کا سسٹم رکھا ہو خود با خود وہ ڈیٹا ڈیلیٹ ہونے لگ پڑتا ہے ہم نے جس پہ آج کام کرنا ہے نا سارے کا سارا وہ ہے پرمنٹ پرمنٹ میموری پہ کام کرنا ہے نا پرمنٹ پہ کام نہیں کرنا پرمنٹ خود با خود خدا تعالی نے رکھی ہوئی ہے تمہیں کتن کسی دیس کو پرمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہو جاتی ہے ایٹومیٹک ہے دو چیزیں آٹو پہ ہیں میں نے کہا کہا ہے دو چیزیں آٹو پہ ہیں نمبر ون میموری اور نمبر تھری میموری تمپریری میموری اور لانگ ٹرم پرمنٹ میموری یہ دونوں کی ہیں آٹو پہ ہیں خود با خود اللہ نے نظام ایسا رکھا ہے جیسے جسم کا ایمیونٹی سسٹم ہوتا ہے ایسے میموری ہر وقت چلتی جا رہی ہے ہم نے جس پہ کام کرنا ہے وہ ہے وہ میموری جو کچھ عرصہ تک ہمیں چیزیں یاد جس میں رکھنی پڑتی ہیں کیوں؟ امتحان آنے والے ہیں سبق یاد کرنا ہے نام یاد کرنے ہوتے ہیں بعض لوگوں کا شعبہ ایسا ہوتا ہے بعض لوگ جاب کرتے ہیں ان کی جاب کی نیچر کیا ہوتی ہے وہ ٹیلی فون آپریٹر ہوتے ہیں ان کو ہزار ہزار نمبر یاد کرنے ہوتے ہیں تو ہم اب اس پہ بات کرتے ہیں اچھا اس کے لئے میں آپ کو کچھ کیز دوں گا جی کچھ پوائنٹس دوں گا یاد داشت کو بہتر بنانے کے لئے اس یاد داشت کو بہتر بنانے کے لئے جو امتحانوں میں کام آنی ہے جو زندگی میں کام آنی ہے اس یاد داشت کو بہتر بنانے کے لئے میں آپ کو کچھ کیز دوں گا جی نمبر ون کی اللہ تعالی نے ہمیں کتنی حصے دیئے ہماری سنسز کتنی ہیں فائیو سنسز ہیں فائیو ہے نا کہ ٹین ہے فائیو سنسز ہیں سکس ہیں کہ فائیو ہیں فائیو سنسز ہیں سکس سنس سکس سنس بھی ہے سکس سنس کیا ہوتی ہے سکس سنس کیا ہوتی ہے کچھ ہونے سے پہلے پتہ لگ جائے کبھی ہو جائے اس پہ سیمینار لو جی سکس سنس پہ جونسا ہے سکس سنس پہ ہم کبھی سیمینار بھی کریں گے ابھی فائیو سنسز کی بات کریں خدا نے ہمیں فائیو سنسز دیئے آپ جانتے ہو یہ فائیو سنسز در حقیقت پانچ گیٹ ہیں یہ پانچ گیٹ ہیں یہ پانچ دروازے ہیں کس چیز کے دروازے ہیں یہ دروازے ہیں ان دروازوں کے ذریعے ڈیٹا ہمارے مائنڈ تک جاتا ہے مثلا ایک سنس کیا ہے چکھنا ہم چکھتے ہیں وہ جو اس کا ذائقہ ہے ہمارے زبان پہ لگے وہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ ڈیٹا مائنڈ میں چلا جاتا ہے ہمارے ذہن میں پکا پکا آ جاتا ہے کہ نیمو کھٹا ہوتا ہے مٹھائی میٹھی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ایک لمحے کے لیے سوچو کہ اگر یہ ذائقے سارے بدل جائیں تو کیا ہو چھوٹی سی مثال لیتے ہیں ہم نے نیمو پکڑا اور جیسے مو میں رکھا تو گلاب زیمن کا ذائقہ آ گیا کیا ہوگا اوہ 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 اچھا جیسے ہم نے مٹھائی کا ایک پیڑا بڑا ٹیسٹی سا مو میں رکھا ہے تو کھٹا ادھر ہی تم کہتے ہیں نہیں خراب ہے یہ اللہ نہیں ذائقے جو ان سے ہیں ان کو جج کرنے کے لیے ٹیسٹ بڑھ لگائیں ٹیسٹ بڑھ جو ان سے ہیں وہ ذائقہ لیتے ہیں اور ڈیٹا جا کے مائنڈ میں سٹورڈ کر واہ رہتے ہیں اچھا کان کس لیے سننے کے لیے سنتے ہیں اور ڈیٹا کہاں چل جاتا ہے تیسرا آنکھیں دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے ہو تصویریں موویز کلپس آپ کلوز دیکھتے ہو اشارے مثلا سرخ بتی جلی ہو آپ کے مائنڈ کو پتا جل جاتا ہے یہ رستہ بلوک ہے کہیں پر بھی اگر ایک کھوپڑی اور دو ہڈیے بنی ہو کھمبوں میں بنی ہوتی ہے نا بنی ہو تو کیا مطلب خطرہ ہے خطرہ ہوتا ہے نا جی اب آپ دیکھتے ہو تب بھی مائنڈ میں ڈیٹا جاتا ہے کتنی سنسز ہوگی جی سونگتے ہو آپ سمیل کرتے ہو گلاب کو آپ کی آنکھیں بند ہیں کان بند ہیں زبان بھی آپ نے اس طرح ہاتھ بند کیا ہوئے چھو بھی نہیں سکتے ہاتھ بھی بندے ہوئے ہیں صرف سونگتے ہو تو کہتے ہیں یہ گلاب ہے کیسے کیونکہ آپ کی یہ سنس جونسی ہے سونگنے کی یہ کیا ہے یہ ایکٹیو ہے سونگنے کی سنس ایکٹیو ہے یہ سونگنے کی سنس اتنی زبردست ہے کہ یہ سمیل آپ کو پتہ ہے خدا نے انسان کو یہ ساری جو سنسز دیں ہیں نا کیا باقی مخلوقات کے پاس بھی یہ سنسز ہیں نہیں جن مزے کی بات سنیئے میری ایک بہن نے کہا ہے نہیں دنیا کی تمام بکری اندی ہیں اس سے ثابت ہوا دنیا کے تمام شیر جو ان سے ہیں وہ چکھ نہیں سکتے اس کے مطابق ثابت ہوا دنیا کا کوئی جو جانور ہے وہ سن نہیں سکتا رام سے آواز آئے سن نہیں سکتا رام سے ٹھیک ہے جی وہ نہ سنگ سکتا ہے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے اس دنیا میں ایسی مخلوقات ہیں جن کی یہ سنسز آپ سے زیادہ تیز ہیں مثال لیجئے گا جب دیکھنا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے ایک شاہین ایک ایگل سکسٹی کلومیٹر رینج میں دیکھ لیتا ہے آپ نہیں دیکھ سکتے آپ ایک کلومیٹر سے آگے نہیں جاتے آپ کی جو بسات ہے دیکھو کہ آپ کا دیکھنا اتنا لیمیٹڈ ہے اور اس کا دیکھنا وہ اوپر ہوتا ہے تو سکسٹی کلومیٹر رینج ٹھیک ہے لور شہر ہی بن جاتا ہوگا اس میں وہ دیکھ لیتا ہے کہ میرا شکار کہاں پر ہے آنکھیں اس کی اتنی تیز ہوتی ہیں نمبر ون آپ اندازہ کیجئے گا کہ اتنی تیز حص ہے کس کی سنگنے کی کتے کی ڈوگ کی کہ ڈیٹیکٹر جو ان سے ہیں وہ کتے کو رکھتے ہیں اور سمیل کرتے ہیں ایک بار کسی مجرم کی کپڑے اس کو سنگا دی جاتے ہیں اس کے بعد کیونکہ ریکارڈنگ نہ نہ ہو تو میرے لیے تو ایک منٹ کی مارا ہے بندہ میں ہلنے نہیں دیتا یہ میرے جنسٹریوں میں نہیں ہلنے دیتا یہ سی ایس پیز کو ہلنے نہیں دیتا وہ ایک فکرہ ہوتا ہے اور مجھے پتہ ہوتا ہے میں نے کہنا یہاں پرابلم ہوتی ہے کہ میں وہ کہہ نہیں سکتا ریکارڈنگ میں جائے نا تو وہ بڑا مسئلہ پورا پاکستان شرمندہ ہو جائے بڑا مسئلہ پڑھ جائے آجا دی نیکس واپس آتے ہیں اب یہ شاہین کی بات ہوئی نا جی شاہین جونس ہے اس کے دیکھنے کی سنس اتنی تیز ہے کہ شاہین سکسٹری کلومیٹر کی رینج میں دیکھ لیتا ہے سکسٹری کلومیٹر کی رینج میں کتہ سنگنے پہ آتا ہے تو ایک کمیز اسے سنگا دو اس کے بعد گھماتے پھر وہ بتا دیتا ہے کہ وہ شخص کہاں پر ہے ٹھیک ہے جی اور آج ڈیٹیکٹر جونسے ہیں یہ جو ڈرگز ہیں ان کے لئے بھی استعمال کیا جا رہے ہیں یہ جو ایکسپلوسیو مٹیریلز ہیں بام دھماکے میں مٹیریلز استعمال ہو رہے ہیں وہاں پر بھی ڈیٹیکٹر کتے موجود ہیں وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں اتنی سنس تیز ہے آپ اندازہ کیجئے گا کہ چکھنے کی سنس بھی باز کی بہت تیز ہے آپ کو پتہ ہے کہ سامپ جونس ہے وہ زبان بار بار باہر کیوں نکالتا ہے بتاؤ بیٹے کمال دیکھو کہ سامپ کی جو زبان ہے وہ اس کا انٹینہ ہوتی ہے سامپ کے کان نہیں ہوتے پتہ ہے آپ کو سامپ کے کان نہیں ہوتے وہ کسی بھی چیز کی اسیسمنٹ کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہاں جانا ہے اور یہ ڈسٹنس کتنے ہیں میرے لئے خطرہ تو نہیں ہے وہ زبان بار بار باہر نکالتا ہے تو اس سے ڈیٹیکٹ کرتا ہے وہ انٹینے کا کام کرتا ہے ایک پورا ریڈار جیسے ہوتا ہے کہ ریز آ بھی رہی ہیں اور ریز جا بھی رہی ہیں اس زبان سے وہ یہ کام لیتا ہے ٹھیک ہے جی انسان کے علاوہ کتنے انواع ایسے ہیں جن کے پاس یہ سینسس دیز ہیں باہر کیا انسان کے یہ جو پانچ گیٹ ہیں یہ ڈیٹا لیتے ہیں اور یہ ڈیٹا سارے کا سارا کہاں چلا جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مائنڈ میں ڈیٹا جاتا ہے یہ ڈیٹا ان میں سے کون سا ایسا گیٹ ہے جو سب سے کشاد ہے میں دبارہ سوال کر رہا ہوں ہم لوگوں کے گھر کے اندر کتنے دروازے لگے ہوتے ہیں لیکن مین گیٹ بہت بڑا ہوتا ہے مین گیٹ کو ہم مین گیٹ کہہ دیتے ہیں مین گیٹ کیوں کہہ دیتے ہیں وہ سب سے بڑا گیٹ ہوتا ہے اتنا بڑا گیٹ ہوتا ہے اس میں آسانی سے داخل ہوا جا سکتا ہے وہ شادہ ہوتا ہے اس میں سے زیادہ لوگ بھی داخل ہو سکتے ہیں ہمارا مین گیٹ کون سا ہوتا ہے آئیز ہوتی ہیں یاد رکھیے گا انسان سب سے پہلے جس چیز سے ڈیٹا لیتا ہے وہ آئیز ہیں دیکھنا یہ خدا کا سب سے بڑا طوفہ انسان کے لیے آنکھ اب یہاں سے ایک اور بات پتا لگی آنکھ دوسرے نمبر پہ کون سا ہے سنہ کان ٹھیک ہے کی نہیں تیسرا کون سا ہے سبق کو چکھا ہے کبھی آپ نے کسی پویم کو سنگے آپ نے کبھی ٹیچ احساسات ٹیچ کا مطلب یہ نہیں ہے آپ نے سبق کو محسوس کی اب احساس میں آپ کیا آتا ہے جب آپ یہ لیکچر سن رہے ہونا تو آپ کیا کام کر رہے ہو تین کام ایکٹیو ہیں دیکھنا دوسرا سننا کچھ آپ محسوس کر رہے ہو کچھ آپ محسوس کر رہے ہو یہ تینوں گیٹس ہیں آپ کے مین گیٹس ایکچولی جس سے میموری زیادہ کونیکٹ ہے میموری کا زیادہ رابطہ زیادہ ناتا جون سا ان تین گیٹس ہے تو ثابت یہ ہوا ہمیں وہ چیزیں نہیں بھولتیں جو ہم نے دیکھی ہوں یا تصویریں نہیں بھولتیں ہمیں نمبر ٹو پرسنڈیج کے لحاظ سے نیچے آتے ہیں اس سے کم پرسنڈیج کس کی ہے وہ چیزیں نہیں بھولتیں جن کو ہم نے سنا ہو اور وہ چیزیں بھی نہیں بھولتیں جن کو ہم نے محسوس کیا ہو یاد رکھئے گا یاد داشت تب زیادہ بہتر ہوتی ہے جب ہم تینوں سینسز کو اکٹھے استعمال کر جائیں ہم دیکھیں بھی ہم سنیں بھی اور ہم محسوس بھی کریں اچھا جس چیز کو سنتے ہو نا بساؤ کہا تو صرف سننا ہوتا ہے نا اپنے دیان سے سننا گانے یاد نہیں رہتے ہمیں اچھا گانے ہم نے گاڑی میں لگائے ہوتے ہیں دیکھ ہم ٹرافک کرے ہوتے ہیں اور مزے لے رہے ہوتے ہیں تب ہی نوٹ کی ہے اچھا جا ہم مری رہے ہوتے ہیں اور گاڑی میں گانے لگے ہوتے ہیں اور ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں دیکھ تو کچھ نہیں رہے میں نے کیا کہا تھا سب سے dominant sense سب سے زبردست sense جونسی ہے وہ کونسی ہے دیکھنے کی تو تم تو سن رہے اور مزے لے رہے ہو نوٹ کرنا آج کے بعد جب کبھی گانا مزہ دے رہا ہوتا ہے تو وہ گانا در حقیقت تصویریں بنانے لگ پڑتا ہے وہ تصویریں دو طرح کی ہو سکتی ہیں یا تو وہ تصویر جونسی ہے وہی ہو سکتی ہے جو گانے کی ویڈیو اپنے دیکھی ہوتی ہے یا وہ تصویریں ہو سکتی ہیں وہ ویڈیو ہو سکتی ہے تو خود تم بنا لیتے ہو اور این ممکن ہے تم اس میں خود ہیرو ہو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ذہن میں ہی جناب ہوا میں اڑ رہا ہے اور منجوائے کر رہا ہے اور مزے لے رہا ہے ہوتا ہے نا جی یاد رکھو وہ چیزیں نہیں بھولتیں جس میں ہم تصویروں کو مائنڈ میں بنا لیں کبھی کسی چیز کو یاد کرنا ہے تو اس کی پکچرز بنا لو مثلا آپ نے دیکھا کہ ایچ اور سی ایل ملتے ہیں تو ایچ سی ایل بنتا ہے رٹا لگا لو اب ایک رٹا لگانے والا کس طرح یاد کر رہا ہے دیکھو یاد کرنے کا طریقہ لوگوں کا غلط ہوتا ہے میموری کو ایمپروف کرنا آتا ہی نہیں ہے اور میموری کو ایمپروف کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ بتا رہا ہوں ہم کیسے یاد کرتے ہیں ایچ اور سی ایل ایچ 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 اور سی ایل ایچ 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 اور سی ایل موسیقی